سلام علیکم ناظرین آج میں آپ سے کچھ ذاتی باتیں شیئر کرتی ہوں اور مقصد اس کے ساتھ موٹیویشن دینا ہے اور یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والے دو میجر کوسٹنز کا آنسر بھی ہے صدقہ جاریہ کون سا صدقہ کیسا صدقہ سب سے بہتر ہے اور اپنی اولادوں کو نیک اور کامیاب بنانے کا وظیفہ یہ بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں آج جو میں کنکلیویشن نکالوں گی ایک چھوٹے سے کام بس دل کی سخاوت سے کہتے ہیں نا دل میں جگہ ہو اس دل میں جگہ بنانے سے یہ تمام چیزیں یعنی اپنے بچوں کی کامیابی ترقی نیک نامی اور صدقہ چاریہ ساب کو کور کر جاتا ہے اچھا اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اذا مات الانسان ان قطع عنہ عملو الا من سلاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے مرنے کے بعد جو تین کاموں کے سواب کی گیرنٹی دی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اسے سواب ملتا رہتا ہے وہ ایک تو وہ نیکی وہ صدقہ ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی کام ہوتا رہتا ہے تو اسے سواب ملتا رہتا ہے اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں وہ کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے جب تک وہ کام جاری رہے گا مرنے والے کو سواب ملتا رہے گا دوسرا ہے ایسا علم پھیلا کے جانا دے کے جانا کہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا تیسرا نیک اولاد ہے کہ جب وہ دعا کرتی ہے تو مرنے والے کو فوری فائدہ ملتا ہے اب ایک میں ایسی چیز آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جو ان تینوں کو کور کرتی ہے پلس اولاد کی کامیابی کا بھی وظیفہ ہے بلکہ نسخہ ہے پڑھنے کا کرنے کا نہیں یہ کرنے کا کام ہے اور بچے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ وہ کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک گراؤن میں میں اس وقت اس سکول میں ہوں کہ جہاں میرے بچے پڑھتے ہیں پچھلے دنوں شاید آپ نے میری ایک ریل دیکھی کہ ایک بچی جو ہوم لیس جس کے پیرنٹس جاوب لیس تھے والدہ صاحبہ کے مدرسے میں قرآن پڑھنے بچی آتی تھی ٹیلنٹیڈ بچی تھی زائع ہو رہی تھی قرآن تو پڑھ لیا سکولنگ بھی اس کے لیے لازمی تھی جو ہم اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں اگر ہم سب بچوں کے لیے پسند کریں آخرت کا تو ثواب ہے ہی دنیا میں بھی اپنے بچوں کی کامیابی کی صورت میں صلح ملے تو اس بچی کی ایڈوکیشن کی ذمہ داری میں نے لی آل دو کہ میں اپنے سکیلز فاؤنڈیشن ایک پروچیکٹ پر کام کر رہی ہوں کہ جہاں امت کی بچیوں کو دینی دنیاوی ہماقسمی تعلیم و تربیت دی جا سکے لیکن آبیسلی یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروچیکٹ ہے اب بھی جو میں استطاعت رکھتی تھی افورڈ کر سکتی تھی اس بچی کی ایڈوکیشن کی ذمہ داری لی اور آج الحمدللہ یہاں اس کے ایڈوکیشن کر آیا تو یہ وہ نیکی ہے جس نے مجھے بوسٹ اپ کیا میرے ایمان کو میرے عمل کو اور اس کے پیچھے رب سے کیا دعا تھی کہ یا رب تو نسلوں کی کامیابی کی صورت میں سیلا دینا اس بچی کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کو بھی سب کے بچوں کو کامیاب کرنا تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں ہمارے اردگرد کتنے ایسے پیرنٹس ہیں باپ جابلیس ہے ماں گھروں میں کام کرتی ہے بچے رول رہے ہوتے ہیں تقریبا یا ایون گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اول تو ان کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ جہاں ان کے بچے پڑھنے جاتے ہیں بے شک ان بچوں سے کام کرائیں ہیلپ لیں کوئی حرج نہیں یہ بھی تربیت کا پارٹ ہے لیکن انہیں ان کا حق پیسوں کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کی شکل میں ضرور دیں بے شک آپ اس کو صدقہ سمجھ کے کریں کیونکہ ایک تو اس کی ایجوکیشن میں مطلب جو بھی آپ بکس یونیو فارم منتلیفی حرج کرتے ہیں یہ آپ کا وہ صدقہ ہے کہ جس کا ثواب جاری رہے گا صدقت جاری ہے اور دوسرا وہ بچہ یا بچی یا اس سے دیگر لوگ جتنا جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتے رہے گا ایون ایک الگ کیا ٹگری میں اور تیسرا اس کا صلح اللہ اپنی اولاد کی کامیابی کی شکل میں دیتا ہے قرآن و حدیث میں بار بار یہ آتا ہے کہ والد یا ایون کے والدہ کی نیکی بھی بچوں کے کام آتی ہے اللہ بڑا قدردان ہے تو صورت الفتح اور مختلف وظیفے صورتیں آیتیں اپنی طرف سے جوڑ توڑ کے جو ماجون بنا رہے ہوتے ہیں اس کے بجائے وہ کام کریں کہ رب کو پسند آ جائیں پھر آپ چھوٹی سی تسبیح یا ایک صورت یا ایک آیت بھی پڑھیں گے وہ قبول عجت کی بلندیوں کو پہنچ جائے گی اچھا یہاں اس کا مقصد کوئی ریاہ کاری سما وغیرہ نہیں تھا اچھا ریاہ اور سما میں کیا فرق ہوتا ہے کہ وہ کام جو دکھانے کیلئے کیا جائے راہ دیکھنا ریاہ وہ کام جو دیکھنے کیلئے کیا جائے مایو شاہد اور سماہ کہتے ہیں مایو سماہ جو سنا جائے یعنی جس سے لوگ سن کے کسی کے لئے عزت یا شہرت یا دولت یا اس طرح کی کسی چیز کا سامان بنائیں تو وہ چیز ریاہ اور سماہ ہے یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے یہ ایون شرک تک جا پہنچتا ہے اللہ عزت و جل کی پناہ کیا فائدہ انسان ایک ایفرٹ بھی کرے مگر وہ ایسی چیز ہے کہ ایفرٹ دھل جائے ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا وہ چٹان پر بیج بوتا ہے توڑی سی مٹی ہوتی ہے بارش یہاوہ آتی ہے اس کو بہا کے لے جاتی ہے اڑا کے لے جاتی ہے کوئی فائدہ نہیں ایسی ایفرٹ کا صبح صبح اپنی ساری ایکٹیوٹیز اور اس طرح بھاگ دوڑ اور پہنچنا اور یہ سب کرنا اور پسینہ بہانا مال خرچ کرنا یہ سب ریاہ اور صبح کی نظر ہو جائے تو آیا کیا ملا کیا لیکن یاد رہے ریاہ کاری اور ترغیب اس میں فرق ہوتا ہے جو آپ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے یا سنانے کی نیت سے کریں تو وہ ہے ریاہ کاری لیکن جو کام آپ خلوص نیت سے رب کے لیے کر رہے ہیں یعنی ابتداء میں اور پھر آپ کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو لوگوں کو بتایا جائے فور دی ادر موٹیویشن تو یہ ریاہ اور سما سے الگ ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان تبدو الصدقات فنعمہ ہی فرمایا کہ اگر تم صدقات یعنی کوئی بھی نیکی صدقات صرف مال کا صدقہ نہیں ہوتا کوئی بھی نیکی کا کام صدقات ہے یعنی نیکیوں میں سے صدقات میں سے جو کچھ بھی تم کرتے ہو لوگوں کو دکھا کے ظاہر اعلانیہ تو فنعمہ ہی تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ اس میں دوسروں کے لئے ترغیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے آپ کو یاد ہوگا غزو اعتبوک کے موقع پر کس طرح صحابہ میں اس اعلانیہ صدقے نے ایون اپنا سب کچھ لٹانے پر موٹیویٹ کر دیا رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لائے تو بکر رضی اللہ عنہ سارا ہی مال لے آئے اسی طرح دوسرے صحابہ نے بھی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا گویا نیکیوں میں سب کت کا جذبہ پیدا ہو گیا ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ پھر پھر بھی نظر رکھیں جس سے جو کتنا جیسا ہو سکتے جو اپنی بچوں کی پسند کریں وہ اپنی بچوں کی پسند کریں وہ دوسروں کی بچوں کی پسند کریں اور بچے تو سانجھے ہوتے ہیں نہیں معلوم ہماری اولاد صدقہ جاریہ بنے نہ بنے لیکن اگر یہ اولاد آپ کے مال سے صدقہ جاریہ بن گئی تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے جہاں ہم اتنی بچوں کے لیے تو گدو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی سی کمیٹی بھی ساتھ ڈال لیں نیکی کی کمیٹی اور اس نیکی کے سیلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈا اور دل کی راحت کا سامان بنائے گا انشاء اللہ